بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میرا نام ہم دھکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروپڑیویو ٹی وی اگر آپ طالب علموں کے آس پاس بیٹھے ہوں اور وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ اس میں بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ بہت مشکل ہے فزکس بہت مشکل ہے میت بڑا عقا ہے اچھا وہ ہمارے وقت میں بھی ایسا ہی تھا یہ ہی ہمارے کانوں میں پڑھتا تھا اوہ یار بہت مشکل ہے ہمارے تو یہ بھی کہتے تھے کہ اسلامیات بہت مشکل ہے یہ ہمارے باتیں نا ذہنوں میں آتی رہ دیئے اچھا پھر کام کے بارے میں بھی یہ بہت مشکل کام ہے یہ جو مشکل ہے یہ اصل میں ہمارے ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے حالانکہ کچھ مشکل نہیں ہوتا ہر کچھ آسان ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کے اوپر ایکہ کر لیں فوکس کر لیں پورا توجہ دے دیں تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں جس پہ ہم نے توجہ نا دیں وہ مشکل رہے گا یہ جو ہر کام کیا مشکل ہوتا ہے یا معاشی ازادی کامیاب ہونا روپیہ پیسے کی ریل پر لونا کیا یہ بھی مشکل ہے کیا خوشحالی مشکل ہے آئی ایس پر بات کرتے ہیں موسیقی 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 خوشحالی مشکل نہیں ہے ہم میں سے ہر کوئی خوشحال ہو سکتا ہے صحت مند ہونا مشکل نہیں ہے ہر کوئی ہو سکتا ہے یعنی اگر وزن کام کرنا مشکل نہیں ہے ایک طریقہ پروسس کے تحت کریں گے ہر کوئی کر سکتا ہے سگرٹ شوڑنا مشکل نہیں ہے ہر کوئی کر سکتا ہے ہر کام جو ہے وہ آسان ہے مشکل نہیں ہے لیکن آسان مشکل ہم خود بنا دیتے ہیں کیونکہ ہم ہماری جو ان چیزوں کے بارے میں اورینٹیشن ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے یا کس کے درو ہوتی ہے وہ مشکل ہوتا ہے وہ میں بتا دیتا ہے کہ یہ مشکل ہے تو ہم اس کو سب پلے سے بان لیتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے یہ بڑا مشکل ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ہمیں زندگی میں ہر چیز کو مشکل نہیں سوچنا چاہیے ہمیں اس کو آسان سوچنا چاہیے دیکھئے انسان اللہ نے انسان کو بنایا ناشرف المخلوقات تو اس کو تمام خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے کوئی مشکل آئے گی نا تو یہ اس کو ہینڈل کر سکتا ہے اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے تو اس لیے ہم میں سے ہر کام جو ہر کر سکتا ہے مشکل نہیں ہے صرف ہمیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ پانی دفعہ کرنا ہوگا اس کے بعد وہ آسان ہو جائے گا پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا اس نے اس کے پاس اس نے ایک مقابلہ کروایا کہ جی جو تعلیٰ کھول لے گا تعلیٰ تھے تو وہ کھولنا تھا بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کاریگر مہار کاریگر جو ہیں وہ تعلیٰ نہیں کھول پاتے تھے تو وہ نقام ہو جاتے تھے ایک بندہ آیا جو کہ واقعی بہت ہی مہار کاریگر تھا اس نے آکے تعلیٰ کھولنی کوشش کی تو اس سے تعلیٰ کھولا نہیں اس نے بڑی کوشش کی چابیاں بدل بدل کے دیکھا کبھی کچھ کیا کبھی کچھ کیا تعلیٰ نہیں کھولا جب تعلیٰ نہیں کھولا تو اس نے بادشاہ سے ایک سامنے ہار مان لی اس نے کہا جی تعلیٰ مجھ سے نہیں کھل سکا میں بڑی کوشش کی میرا بڑا تجربہ ہے یہ تعلیٰ مجھ سے نہیں کھل سکا جب اس نے یہ الفاظ ادا کیے تو بادشاہ نے کہا کہ یہ دراصل تعلیٰ لوک نہیں ہوا ہوا تھا یہ کھلا ہی ہوا تھا وہ ذہنی طور پر مشکل کے لیے اتنا تیار تھا کہ اس نے ہر وہ عربہ استعمال کر لیا اس نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ یہ تعلیٰ تو کھلا ہوا ہے دراصل ہم زندگی میں جب یہ بہت کچھ سن لیتے ہیں تو ہم اتنا منٹلی احساس ہمیں شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے ہر کام کے لیے کوئی مشکلی ہوگی کوئی تلوار ہی چلے گی تو پھر ہی ہوگا آسانی سے کام ہو جاتے ہیں آسانی سے چیزیں ہو جاتی ہیں پھر یہ کہ بہت سارے طریقے ہیں کاموں کو آسانی سے حال کرنے کا یعنی اگر آپ نے فرض کریں بڑا تارگٹ اچھیف کرنا ہے تو اس کو چھوٹے 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 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں وہ کھیل تماشا بن جائے گا وہ روز کا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹے کے اندر وہ چیز کریں گے تو وہ ایک سال کے بعد جو ہے وہ اتنا بڑا کمپاؤنڈ ہو جائے گا اتنا بڑا امپیکٹ ہو جائے گا وہ آسانی سے کام ہو جائے گا تو لہذا چیزوں کو ہمیں مشکل نہیں لینا یہ تو سوچ نہیں نہیں ہے یہ فریم آم مائنڈ کے ساتھ چیزوں کریں گے تو پھر تو مشکل ہوں گی چیزیں آسان ہوتی ہیں ہمیں یہ اس کی کوشش کرنی چاہیے پہلے آسان راستے اختیار کرنی چاہیے آسان طریقے بل گیٹ کہتا ہے کہ میں جو کام تاسک دیتا ہوں وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ لیزی بندے کو دوں کیونکہ وہ لیزی بندہ جو ہے نا اس کو کرنے کا آسان ترین حال درونٹا ہے تو لہذا ہمیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے ہماری اورینٹیشن نہیں ہے اگر آپ ریل سٹیٹ میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ پاس انویسمنٹ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تو آپ ہمارا چینل پروپٹی ویجن ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن پریس کر لیں ہم یہ آپ سے پرامس کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے جائداد لینا پروپٹی لینا ساسے بنانا پیسے گرو کرنا زیادہ پیسے کمانا ان تمام موضوعات کے حوالے سے آپ اتنا کچھ لن کر جائیں گے اور اگر آپ نے ہماری پریویس ویڈیو نہیں دیکھی تو اگر ان کو دیکھ لیں قریب پندرہ سو کے قریب ویڈیو ہے جو کہ آپ کو انہی موضوعات پر ملیں گی اس میں سے آپ کی بہت بڑی جو ہے نا وہ رہنمائی ہو جائے گی اور یہ ہمارے لئے آپ دعا کر دیجئے گا اتنا کافی ہے اور اللہ ہمیں اوٹ تفیق نہیں کیونکہ پاکستان میں ایک رو لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے ہمارا مشہن ہے کہ ان ایک رو لوگوں کو گھر ملنے چاہیے پاکستان میں بیروزگاری ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بیروزگاری ہوئی نہیں سکتی کیونکہ یہاں پہ اتنی ساری اپرچونٹیز ہیں اتنے سارے مواقع ہیں ہر طرف جو ہے وہ کام برے ہو رہے ہیں اچھے کام نہیں ہو رہے تو اچھے کام کرنے والوں کو تو پھر آپ کو تھا ہے ہر وقت ویلکم ہوگا کوئی نمبر دو نمبر کام کرتے ہیں کوئی ملاوٹ کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں آپ سیدھا سچا کھرا کام کریں ملاوٹ نہ کریں صاحب بات کریں آپ کا کام زیادہ چلے گا تو سو کام آسان ہے ہر چیز آسان ہے ہمارا اپنا جو ذہن ہے اس کو ہمیں اس چیز پر ریالائز کرنا چاہیے پروپٹین ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ٹی وی دیکھنے کا بہت شکریہ